بڑی حرانی کی بات ہے کہ مونس علاہی کو کوئی وزارت نہیں ملی مونس علاہی کو وزارت کیسے مل سکتے سر وہ ایم پی اے منتخب کروا سکتے تھے نا اببہ کی وزارت ایک ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں وہ کچھ بٹی وزارت لیکن سر نیچے کیابنٹ میں تو ایک بھی کاف لیگی نہیں کیوں نہیں ہے ہیں کاف لیگی یہ ایک دو کاف لیگی ایسے ہیں جو الیکٹ پی ٹی آئی سے ہوئے ہیں لیکن وہ ڈین نے کاف لیگ کا ہے مسرن کون کون سر راجہ بشارت آصف نکی کینیڈا ٹوئر کے بعد ہر شو ہی کمال جا رہا ہے لگتا ہے ٹیم نے بہت ریلیکس کیا ہے وہاں پر مسر اب بھی ہے الحمدللہ باقی ہم نے بہت اچھے شوز کیا آتی نا بڑا بریف فربش ہو کے آئے تھے بہت اچھا لیکن پھر آگے محرم بہت سلسلہ محرم میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی یہ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ میرے آرٹس جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے لیکن میں گزارے کا وہ کر لیا کرتا تھا دو چار لوگ جو کرنا چاہیں لیکن اب میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ آپ ہس نہیں سکتے تو کام ہم کرتے ہیں ہم نے سارے شوز دی ہیں مجھے سب سے زیادہ اپنے شوز پسند آئے ہی وہی ہیں جو کینیڈا سے آتے ہی نا اس سے پہلے بھی بڑے ڈل شوز تھے بلہ کیوں؟ انہیں بہت پہلے سے ریکارڈ کر کے کینیڈا کی تیاری کر رکھی تھی جب ہم کینیڈا تھے پیچھے سے جو شوز آتے تھے وہ بڑے سلو تھے ڈرائگ تھے اور کرنٹ نہیں تھے جی تو مجھے ان چیزوں کا احساس ہے لیکن اس کے ساتھ سا یہ بھی تو دیکھیں میں نے اپنی ٹیم کی وہ گرومنگ کروا دی ہے کہ کام آئے گی ان کے آپ تاب صاحب ہیلی کے کپڑے کہاں دستیاب ہیں؟ ہیلی کے کپڑے آن لائن دستیاب ہیں آپ آرڈر کرنے والے بنیں اچھا ویسے یہ بڑی شک ہے تو کہ نہیں ہیلی لفدہ نہیں ہوتی ہے آن لائن یہ الحمدللہ ہیلی اگلے پچھلے ریکارڈ اپنے خود ہی وہ چھوٹ چھوٹے ریکارڈ تھے اس کے وہ توڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ اتنی پروڈکشن نہیں ہے جتنا میں نے اس وقت بھی لا شوری طور پر ہیلی پہن رکھا اور میں اتنا اچھا فیل کرتا ہوں سانو کو زیادہ اورانے دیتے ہیں بھئی یہ وہی ہیں پرانے دو تین سوٹ زفر بھائی سانو صرف دو آج تک ملے نے ہیلی دے بات سنو اس وقت سوٹس جو ہے نا آن لائن کریداری کر لے کادر لی آن لائن جو سانو مالک جو ساڑ دینا ڈریکٹ ہے میں کیا ہوں اگر وہ مالک ہے میں کیا ہوں تو اڈے وارد اللہ مالک ہے نا وہ اگر تمہیں فریقی ریائت دے رہے ہیں ہاں جی تو میں ویٹو کر رہا ہوں ہاں جی کیا کر رہے ہیں ویٹو کی اب سمجھاؤ اس کو کس کا مطلب کیا ہے تو تسی کی سر کیوں انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ میرے سے پوچھے بغیر نہیں دے سکتے تسی کہہ دے تو اڈاگی جانا دو منٹ کہہ دے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مت دیجے گا وہ تو وضع دار آدمییں دے دیں گے زفر بھائی تسی یہ نا دی گالتے کان نہیں ترنا یہ تے ہے سیڈسٹ اور تسی نام مولا اچھا یہ جو تھوڑا شایبہ ایک ایک رمک آئی تھی کہ میں ابھی کہہ دیتا وہ بھی گئی لیکن صاحب وضعفر صاحب ویسے اتنے نائس ہیں وہ ان کو ترس آ جاتا ہے ان پر بھائی ٹھیک ہے جو اللہ نے محسوس آفتاب صاحب آپ اتنی چیزیں کیسے یاد رکھتے ہیں کچھ ٹپس ہی دے دیا کریں مجھے خود نہیں پتا واقعی اس کا کوئی اگر پریکٹس ہوتی کوئی علاج ہوتا تو یہ سارے بابے اس کا بڑے ریاضی دان ہوتے بڑے حساب کتاب کر رہے ہوتے یہ بس من جانے باللہ ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں باللہ نہیں آفتاب صاحب کسوٹی میں پرسنیلٹی بوجھنے کے بعد خود ہی دالیاں کیوں بجاتے ہیں مجھے بہت مزا آتا ہے ہرار بندہ انتھیوزڈ فیل کرتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو ناغوار گزرتی ہیں نہیں ہمیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی حیر ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آج تک نہیں کیا یہ یہ میں نے ایک دفعہ صرف میل باکس میں کیا تھا اور انہوں نے لگا دیا تھا یہ تھی ابھی کر دیا پچھلی کسوٹی میں وہ دو جو انتہائی پھسی ہوئی تھی شکسیات وہ کسی طرح ممکن نہیں ہو رہی تھی اللہ نے مجھے تافیق دی تو پھر تو بنتا تھا صرف ایک پرسنیلٹی پہ اتنے کیوٹ بھی لگے اور فنی بھی لگے ایف ایس جے اور شکیل صاحب دوروں کی ڈومین نہیں تھی آخر میں نا تنگ آکے کہتے فون اف رینڈ چاہیے کال ملائے ہم نے نہیں کرنا آگے بہت کیوٹ لگے جن دنوں میں نہ ہوں یہ ہوا کریں اور کوئی فیلڈ ایسا جو ان کی سپیشیلٹی نہ ہو تو وہ مجھے کر لیا کریں میں ہوں اور ایف ایس جے نہ ہوں یا شکیل صاحب نہ ہو تو فون اف رینڈ کی فیزلیٹی ہونی چاہیے اور ایک اور میرے ذہن چاہی دیا ہے یہ زوم پہ جو لیتے ہو یہ فون اف رینڈ ہی ہے اسی پہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو فون ملائیں کہ بس ہماری بس ہوں گے ہاں نہیں کہ جی میں ویس سوال دیں رہے ہیں تو اسی بارہاں چاہے بوجھ لیندے ہو ستہاں چاہے بوجھ لیندے ہو بھائی کئی اٹھارہ انیس پہ بھی جاتے ہیں سوال زیادہ باچ جاندے ہیں اچھے مجھے کویسٹن باچ گئے وہ دے جو ایک ادھار سیف کروائیتا جاوے ایسا نہیں ہوتا کیا ہو جائے وہ آپ سیف کروائے جنہوں ضرورت پویس ہمارا وہ واپس کریں یہ بیٹ کوئن نہیں ہے سچ مچ کا کیا ہم سیف کر رہے ہیں سر ایک دفعہ آپ نے خواجہ خرشیدن ور کو بوجھا تھا اور وہ سٹائل بڑا اچھا لگا ان کے بیٹے نے چاہلی آپ کو جب پتا چلا تھا کہ ان کے صاحب زیادے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو ویلکم کیا تھا آپ نے ان کو ویلکم کیا تھا نہیں وہ تو انہیں ویلکم دی یہ اتنے بڑے آدمی کے بیٹے کو ویلکم کر رہا ہوں مجھے تو ایسی لگ رہا ہے کہ میں خواجہ صاحب کو کر رہا ہوں خواجہ صاحب ہمارا رومانس ہے جس طرح کرکٹ ہمارا رومانس ہے جس طرح دوسرے رائٹرز حفیز منیر نیازی شفاق صاحب یہ مارا رومانس ہے سر کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل لینے پر آپ کی کیا رہا ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری قوم کو بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ میڈلز لینا تو ہم نے بند کر دی ہوئے ہیں شکر الحمدللہ اور وہ بھی جواں مردی سے متعلق کچھ چیز ہے سنوکر نہیں ہے سنوکر کی اپنی ایک اہمیت ہے ایک اپنا لیکن اس میں تو اور زیادہ ہے میں باکسنگ کے بارے میں بہت رکھتا ہوں کیونکہ ہمارا باکسر جو ہے بہت شاندار ہے ایکسلنٹ باکسر یہ بھی بہت عالی ہے اور جو پاکستانی نجات برطانوی آمیر خان he is remarkable ویٹ کم ہے کم ویٹ والے باکسر کو سمجھتے ہی نہیں ہے یہ بھی ایک ٹرے ہے ہم نے دیکھے ہوں ہے جارج فورمین جس کا یہ جو ہے نا یہ یہاں ٹچ ہو رہا ہے گلوز ان آلو اڈایا ہوں آمیر خان نے ریسنٹلی پاکستان میں اپنی اکیڈمی بھی کھولی ہے آیا ہوا تھا وہ بہرحال یہ بڑی شاندار اچیومنٹ ہے پھر مجھے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا تھا میری بیگم صاحبہ نے جس میں وہ بیڈمنٹن میں پاکستانی لڑکی جیتی ہے وہ کھیلی بہت عالی تھا اس کی اینگلنگ اتنی شاندار تھی پتہ نہیں آگے چونکہ کمپیٹیشن بہت ٹف ہے لیکن وہ جو گیم اس نے کی وہ کمال کی تھی اس نے آسٹریلین کو رہا ہے تھا وہ ایجین تھی لیکن آسٹریلیا کو ریپریزنٹ کر رہی تھی اور بہت ٹف کمپیٹیشن پاکستانی نے اسے دیا اور جیتی وہ دراسہ بہت کنے توڑے تھا جڑا میڈزم لیا توڑے نہیں ہوتے میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ یہ سونا نہیں ہوتا وہ گولڈ پلیٹیڈ ہوتا ہے پیسے ہوتے پالش کی تھی پانی پھرہا مجھے یاد آگے جب نائنٹی ٹو میں عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو ہم لوگ بیٹھ کے حساب لگاتے تھے کہ یہ کتنے کا ہوگا اگر چوری ہو گیا تو مجھے یاد ہے کہ اپریل فول بنایا تھا کہ جی ورلڈ کپ چوری ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے دکھی تو ہوا پھر میں سوچھے یہ زیادہ چوری ہو گیا تو پھر کیا ہوا ورلڈ کپ تو عملے ہیں وہ تو ایک صرف منومنٹ ہے ایک سمبل ہے بات تو عزاز کی ہوتی ہے جیسے کل ہم عمران کی بات نہیں کر رہے تھے کہ عمران نہ ہیل ہو جائے پھر کیا عمران تو عمران رہے گا آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں ایک خوشبو ہے وہ تو آنی ہے پھول سے گلاب کا نام میں کہتا ہوں جو مرضی رکھ دو گلاب کو آپ شلجم کہنا شروع کرتے ہیں خوشبو تو اس کی وہی ہے رنگت تو اس کی وہی ہے لکت تو اس کی وہی ہے ایسا ہی ہے اور وہ سر سب سے خوبصورت ورلڈ کپ تھا وہ ورلڈ کپ بھی خوبصورت نہیں تھا وہ ورلڈ کپ اٹھانے والا خوبصورت تھا اس کی قوس بڑی خوبصورت تھا اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان کی عزت اس کی توقیر میں اضافہ تو ہے ہی اللہ نے میرے لیے آسانی کر دی کہ میں جس کام کا بیڑا اٹھا بیٹھ ہوں بڑا مشکل کام ہے اس سے آسانی ہوگی آج اس پیچارے کو محتوب قرار دے رہے گا پہتے ہیں فوراں ایڈ لیتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے پھر یہ تھی آج کی اپیسوڈ اب وقت ہوئے بلوپرز کا ہپی وچ دیکھیں افتاب میری چشم تصور دیکھ رہی ہے افتاب جی میں سونا بھائی جان میری چشم تصور افتاب میری چشم تصور پہلے تیہ داس چشمیں اللہ دی کسمیں کہتے ہیں چشمیں نہیں چشمیں